بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بمپر کمپلیٹ ہو جیگا اس کو بمپر کی فٹنگ شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ریکوائیٹ تھیں کچھ کلیپس بغیرہ چاہیے تھے جو شیلڈ کو لگانے کے لیے ضروری تھے تو وہ میں کچھ سمان لے کے آئے ہوں اس سمان کی چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا لے کے آئے ہوں اور ان کی پرائس بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ شیشہ ہے یہ وہ ڈرائیوین سائیڈ والا شیشہ ہے جو میری گاڑی کا ٹوٹا تھا تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے یہ سمان لیا ہے آوان اٹو سے جو لاہور میں ملتان روڈ پہ کھالک کا سٹاپ ہے کھالک سٹاپ ملتان روڈ پہ کھالک سٹاپ کے اوپر ہی تقریباً یہ مین ملتان روڈ پہ ان کی دکان ہے آوان اٹو ان کا ریٹ بہت اچھا ہے تو یہ شیشہ تھا اس کا جی یہ ٹوٹ کے تھا تو یہ شیشہ میں لے کے آئے ہوں آوان اٹو سے تو اب یہ بظاہر اس کی کوالٹی آپ چیک کریں میرا پہلے کوشش دی کہ قابلی مل جائے لیکن قابلی سے اچھا ہو گیا بچیوں میں یہ نیا اس سے اچھی کوالٹی کا مجھے مل گیا مطلب اچھی کنڈیشن کا مل گیا یہ دیکھیں اب اس کے اندر آپ دیکھیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں اب یہ جو شیشہ تھا جب اس نے مجھے دیا آوان اٹو والے نے میرا یہا تھا یہ میں نے اس کو بیک سے ایسے کر کے چیک کیا تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا ہونڈا اس کا مطلب یہ ہونڈا کا اوڈیجنل تو نہیں ہے لیکن ملتا ہے جو تھا اوڈیجنل کوالٹی کے قریب قریب ہے تو میرا خیالت ہے یہ بہت مہنگا ہوگا تقریباً 1500 اوڈا کا ہوگا کیونکہ ہونڈا کا سمان مہنگا ہوتا ہے تو میں نے سوگا کہ آپ مجھے صرف ٹکڑی دے دو اس کے اندر یہ ٹکڑی لگی ہے یہ باہر کا جو فریم ہے یہ میرا پرانے والا ہی چال جائے کہتا ہے یہ کمپلیٹ ہی آتا ہے ٹکڑی نہیں آتی میں نے کتنے کہا کہتا ہے یہ ایک سو نووی روپے کا ہے میں نے کہا یہ تو بہت مطلب چیپ پرائز میں مل رہا ہے ایک سو نووی روپے کا مہنگا نہیں ہے آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لکھ آ رہی ہے اور یہ ایک سو نووی روپے کا یہ شیشہ آیا ہے رائٹ سائیڈ ڈرائیونگ سائیڈ والا تو یہ کمپلیٹ مجھے نیا مل گیا اس کے بعد نیکس جو چیز تھی جس کے اندر بہت ایک آپ کو ریٹ کیا ڈیفرنس بتانے لگا ہوں یہ اوان اٹو کا بیل ہے جی اوان اٹو اینڈ آئل سٹور ٹھیک ہے جی یہ ان کا بیل ہے تو اس کے اندر ہی جو کلپ پڑے ہوئے آپ کو یہ کلپ نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پہ نیلم بلاک لامہ ایک بالٹون میں گاڑیوں والی ایک مارکٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اس کلپ کا جو ریٹ ہے نا بدامی باگ اٹو ہے ان سے میں نے پوچھا جی ہونڈا کا شیلڈ کلپ کتنے کا ہے یہ والا کلپ ہے یہ کلپ مجھے انہوں نے بتایا جی دس روپے کا ہے میں نے کہا یار اتنا مہنگا میں پھر سیدھا گیا اوان اٹو پہ اوان اٹو سے جب میں نے یہی والا کلپ لیا تو اس نے مجھے یہ سات روپے کا لگایا یہ کلپ تھا یہ پہلے پانچ روپے کا دیتا تھا اس کے پاس یہ بھی کلپ دس روپے کا ہے یہ کلپ اوان اٹو والا پانچ روپے کا دیتا تھا اب اس نے چھے روپے کا کر دیا یہ چھے روپے کا ہے چھوٹا والا ہے اور یہ جو بڑا کلپ ہے یہ سات روپے کا مطلب اتنا ڈیفرنس ہے ریٹ کا اور میں پھر سیدھا ہمیشہ اوان اٹو سے ہی کوشش کرتا ہوں سمان لے لیا جو اس کا ریٹ کا فیرچہ ہوتا ہے تو یہ سارے انہیں کلپ سوگرے لے کے ہیں جس کی شیلڈوں میں لگنے ہیں اس میں بیس چھوٹے کلپ ہے اور بیس بڑے کلپ ہے یہ دیکھیں یہ بڑا کلپ ہے اور یہ چھوٹا کلپ ہے چھوٹا کلپ شیرپے کا بڑا کلپ سات روپے کا یہ آ گیا یہ سارا بیس بیسے چالیس کلپ ہو گئے اس کے بعد ایک ہی شیشہ آ گیا ایک سو نوی روپے کا ڈرائیونگ سائیڈ والا یہ بھی بہت اچھی پرائز میں مل گیا اس کے بعد یہ جو چیز ہے اس کے اوپر آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ کیا ہے یہ الائرم کے اندر جو کپ لگتے ہیں یہ وہ ہے اور یہ کس سائز میں مجھے ملے ہیں اوریجنل جو سائز تھا وہ یہ تھا میں سیمپل ساتھ لے کے گیا تھا اس نے اس کے سائز کے اوپر رکھ کے میر کیے لیکن جو سائز مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا لیکن وہ ڈیزائن اتنا اچھا نہیں تھا اور اس کی پرائز ہے تین سو روپے یہ چار پیس ہے تین سو کے میں آپ کو اس کی جگار بتاتا ہوں اس کی جگار کیا کرنی ہے یہ دیکھیں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اب جو مجھے اس ڈیزائن میں مل رہا تھا یہ ڈیزائن اتنا اچھا نہیں تھا اور اس کی فینشنگ بھی اتنی اچھی نہیں تھی یہ کروم فینش کے اندر آ رہا ہے اور یہ سیمپل سلور فینش کے اندر تھا یہ بھی تین سو کا تھا یہ بھی تین سو کا لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ سائز کا فرق ہے یہ تیرہ انچ کے الائرم کا کپ ہے اور یہ تقریبا پندرہ انچ یا چودہ انچ والے الائرم کو یہ کپ لگے گا اب یہ فرق اس کا ایسے دیکھتے ہیں بیک ٹو بیک اس کو اس کے اوپر رکھیں اور یہ میلا والا جو ہے یہ چھوٹا ہے اور یہ جو نیا والا ہے یہ بڑا سائز تھوڑا سا تو یہ اب اس میں ڈیزائن مجھے پسند ہے تھا میں نے کہا میں نے یہی ڈیزائن لینا ہے اس نے کہا جی اس میں یہ بڑا سائز ہی پڑا ہوا چھوٹا نہیں پڑا ہوا میں نے اس کا یہ جو گار لگانا ہے یہ اس کو اس الائرم کے اندر میں نے فٹ کرنا ہے جب سے پہلے تو یہ ایسے دیکھیں ایسے اس کی خوبصورتی کتنی اچھی آ رہی ہے لیکن یہ اس میں فٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بڑا سائز ہے ٹھیک ہے اب یہ ایسے لگا اس کی خوبصورتی بہت آئے گی اس کا حل کیا مجھے کرنا پڑے گا اس کا حل یہ کرنا پڑے گا نیچے سے جو یہ لوکس وغیرہ ہیں یہ سارے اس کے توڑنے پڑیں گے یہ چار لوکس کے توڑوں گا یہ پتری باہر نکل جائے گی تار جو ہے یہ تار کو باہر نکال لینا ایسے یہ پہلے باہر نکل جائے گی اور اس کو میں نے سلیکون یا اس طرح کسی مٹیریل سے جوڑنا ہوگا آپ کو بتاتا ہوں کس طرح جوڑوں گا ایک مٹیریل میں نے آپ کو بتایا تھا ڈینٹسٹری میں جو یوز ہوتا ہے سیلف کیور کے نام سے یہ دیکھیں یہ تار میں نے اس کی نکال دی ہے اب اس کے یہ چار لوکس ہیں ان کو پہلے ایسے رکھ کے دیکھ لیتے ہیں صرف جو فرق جس چیز کا آ رہا ہے وہ فرق اس کے یہ لوکس کا آ رہا ہے اب میں نے یہ لوکس اس کے توڑنے ہیں توڑنے کے بعد اس کے نیچے یہ بارڈر بنا ہوئے اس کے اوپر یہ جا کے ٹکی پوری بیٹھ جائے گی فٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ اندر والے جو اس کا سائز ہے یہ دیکھیں یہ پورا سیم ہے دیکھیں پورا اس کے اندر جا رہا ہے پورا گھوم رہا ہے پراپر ایزیلی فٹ ہو رہا ہے صرف یہ لوکس کا فرق آ رہا ہے لیکن پھر بھی سلیکون الفی سے نہ جوڑیے گا اس کو اگر آپ نے کبھی ایسا جگار لگانا ہو الفی سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی گاڑی چلتی مطلب ہلکا تھا کو جھٹکا لگا الفی سے وہ ٹوٹنے کا خطر ہوتا ہے جب آپ سرویس کروا رہے ہیں کپڑا مارے گا گاڑی کے ریموں کے پر ٹوٹ جائے گا ضائع ہو جائے گا اس کو آپ نے لگانا ہے یا تو سلیکون سے اگر آپ پر سلیکون ہے نہیں تو بہتر ہے کہ اس کو سیلف کیور سے جوڑ دیں ایسا اس کو بیٹ میں پسا کے یہاں پہ جو بارڈر میں گیپ رہ جائے گا یہاں پہ ہلکا سا اپنے سیلف کیور اٹھانا ہے اور یہاں پہ نہ بھی اٹھائیں تو ریم کو دوسری سائیڈ پہ اٹھائیں آپ اٹھا کے اس کے اندر پچھلی والی سائیڈ سے سیلف کیور کی تھوڑی سی فیلنگ کر دیں پھر یہ انشاءاللہ آپ کا جائے گا کہیں نہیں اگر سیلف کیور بھی نہ ہو تو پھر آپ میجک کا یوز کر سکتے ہیں اس کو الٹی سائیڈ والیز اندر سے اس کو ایسا یہاں پہ پسا کے اور بیک سائیڈ سے اس کے اندر میجک فیل کر دیں میجک سے یہ ہوگا کہ یہ جائے گا کہیں نہیں اور اگر فرنٹ سے میجک فیل کریں گے تو خوبصورتی میں اس کی کمی آجے گی مطلب خوبصورت نہیں لگے گا وہ گند سا مچے گا تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ والا کپ جو ہے یہ تین سو روپے کے چار مجھے ملے ہیں ٹوٹل بیل یہ بنا ہے سات سو روپے کا یہ کپ ہیں چار پیس یہ ہوگئے بیس بیس کلیپ ہیں بیس چھوٹے بیس بڑے یہ ہوگئے اور ایک سو نوی روپے کا یہ شیشہ ہے اب یہ دیکھیں کلیپوں کا بیل بنا دو سو اسی روپے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو کپ ہیں ان کا بیل بنا تین سو روپے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ٹکڑی ہے یہ ایک سنوے پہ ٹوٹل بین بنا سات سو ستر پہ سات سو ستر پہ میں سے ساڑھے سات سر پہ اس نے مزید بیس روپے ڈسکاؤنٹ کر دیئے تو یہ ان کا موبائل نمبر اور نرز کھالک نالا ملتان روڈ لاہوری ان کا اڈریس لکھا ہوا ہے اور ان کا آپ کو ایزی سمجھا دیتا ہوں یہ مطلب کھالک کا جو سٹاپ ہے نا اس سٹاپ کے سے آپ اگر اپنا رکھ کریں سکی موڈ کی طرف تو بس شروع میں ہی کھالک سٹاپ سے جیسے ہی آپ چلنا شروع کریں گے ایک دو دکانیں چھوڑ کے ہی ان کا یہ آ جائے گا ان کا ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کا کھالک سٹاپ سے مو ہے سکی موڈ کی طرف تو یہ لیفٹ سٹاپ پہ شروع میں کھالک سٹاپ کے اوپر یہ آ جاتی ہے دکان ان کا ریٹ بہت اچھا ہے تو ان سے یہ سارا سمان لیا ہے اب یہ سارے کلپ سے اگرہ فٹ ہونے ہیں ان کا سائز پہلے دیکھ لیں گے پورا فٹ ہو رہا ہے یہ چھوٹے کلپ لگے گا اب یہ اگر بڑا لگاتے ہیں تو بڑا اس کے اندر نہیں جا رہا ہے یہ بڑا نہیں جا رہا ہے یہاں پہ چھوٹا لگے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد انجن شیلڈ کی باری آ جاتی ہے انجن شیلڈ میں عمومی طور پر بڑا کلپ لگ جاتا ہے جیسے کہ یہ سراغ ہے اس میں یہ دیکھیں یہ پورا بڑا کلپ لگ رہا ہے یہ اس میں بڑا کلپ لگے گا یہ سراغ بند ہوا ہے اس میں بڑا کلپ لگ رہا ہے تو یہ انجن شیلڈ ہے یہاں پہ بڑا کلپ آپ کا یوز ہوگا اور جو فینڈر کی شیلڈ ہے اس میں چھوٹا کلپ یوز ہوگا تو یہ انجن کی شیلڈ میں دیکھیں یہ دو سراغ ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کا کلپ لگنا ہوتا ہے یہ دونوں سراغوں میں اور یہ جا کے یہاں پہ پھسنے ہوگتے ہیں یہ بڑا کلپ لگے گا یہاں پہ باقی اس میں بھی جتنے بھی نیچے والی سراغ